اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سمسنگ کا سیٹ ہے ایل ایڈی ٹی وی ہے بتیس انچ کا تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے یہاں پہ یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوئے یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے جسا کہ ہم دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کا ٹیکون بورڈ ہے تو اس میں فالڈ کا ہے سب سے پہلے ہم فالڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ٹیک ہے اس کا ڈسپلی نہیں بن رہا ڈسپلی کیوں نہیں بن رہا کیونکہ اس میں سونڈ بھی آرہی آرہی ہے تو اس کے جو بیک لائٹ ہے اس میں فالڈ ہے ٹیک ہے تو یہ ایل ایڈی ٹی وی ہے اس کی بیک لائٹ جو ہے وہ عام بیک لائٹ کی طرح نہیں ہوتی ٹیک ہے اس کی بیک لائٹ جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ سائیڈ میں لگی ہوتی ہیں ٹیک ہے یہ بہت کم ایک کم ہے اس طرح کی جو LED ہیں وہ بہت کم حراب ہوتی ہیں یہ سائیڈ میں لگی ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے mirror لگا ہوتا ہے mirror کے اوپر جو ہے وہ panel fit کیا ہوتا ہے تو یہ جو back light ہیں یہ بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ یہ back light جو ہوں خراب ہوں تو بارل اس کی جو back light ہیں وہ خراب ہیں چلو ہم اس کو remove کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی جو back light ہیں وہ ہم کو panel open کرنا پڑے گا پھر panel کے بعد اس کے اوپر ایک mirror لگا ہوتا ہے وہ میرر کو بھی اوپن کرنا پڑے گا تو سائیڈ میں یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں لگی ہوں گی بعض میں تو چاروں طرف سے لگی ہوتی ہیں اگر بڑی LED TV ہوتا تو یہ 32 سینچ کیا ہو سکتا ہے ایک سائیڈ میں ہو سکتا ہے یہ دونوں سائیڈ میں ہو لیکن حمومن اس میں یہ جو مارڈل ہے اس میں لگتا ہے کہ اس کے ایک سائیڈ میں یہاں پہ اس سائیڈ میں یا دوسری سائیڈ میں باس LED ایڈ کی ہوں گی روشنی دیتا جسے ہمیں پکچر نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو بارل چلو اس کو ریموو کر لیتے ہیں ریموو کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر اس میں کون سی ایڈی ڈی ہیں اور کس طرح کی وہ خراب ہیں کیا ان کے کرنا چاہیے ٹھیک ہے چلو اس کو ریموو کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ فرنڈز میں نے پینل کو ریموو کر لیا تو یہ اس کا یہاں پہ یہ اس کا میررر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی LED یہ لگ ہوا ہے اس سائیڈ میں بس ایک سائیڈ میں اس کی LED لگی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی تو یہ سارے یہ جو میررر ہے یہاں پہ منقص ہوتی ہے لائٹ تو پھر یہاں پینل کو روشنی ملتی ہے تو پھر ہمیں پینل جو پکچر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں وہ کٹھانے لگوں ٹھیک ہے تو یہ اس کی بیک لائٹ ہے ٹھیک ہے ایک ہلائٹ ہے تو جی میں نے میرر کو اوپر سے اٹھالی ہے تو یہاں ہے اس کی بیک لائٹ ہاگرہ ہے یہ اس کی بیک لائٹ تو اس کی بیک لائٹ خراب hangt گئے میرر کے ساتھ کروزیوں کو ٹوٹ گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بلیک نظر آرہی ہے imm�� اس کے علاوہ یہ بھی ہے اس کے علاوہ آگے آئیں گے تو یہاں پہ بھی یہ خراب ہیں یہ اس کی بیک لائٹ خراب ہے ٹھیک ہے بیک لائٹ خراب ہونے سے یہ سرف ہارڈ آ رہا ہے تو ہم اس کی جگہ پہ کونسی LED جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو یہ تو سیم تو اس طرح کی نہیں ملے گی تو ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم اس کو کریں گے کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس میں بھی 44 ہیں یہ بھی 44 ہیں لیکن یہ بھی 44 ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تو یہ لنگ تھوڑی اس نبائی میں تھوڑی زیادہ ہے اس کے علاوہ یہ کامل لگے ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی لائمن جو ہے یہاں تک جیسا کہ یہاں پہ آپ کو ایک لائن نظر آ رہی ہے یہاں سے یہاں تک آپ کو کامل نظر آ رہیں گی اس کے علاوہ پھر یہ لائن آ گئی اس کے علاوہ پھر یہ آ گئی اس کے علاوہ پھر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 11-11 یعنی کہ اس میں کامل ہے اس میں positive 1 اور negative یہاں پہ 5 انہوں نے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو تم 레�ئی میں اس کو ملیں گی گرونڈ اس کو ملے گی وہ پہنچ ہے یہ اس کی پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو یہاں سے یہ پہلی LED کو ملتی ہے اس کے علاوہ پہلی کلاوہ یہاں پہ آتی ہے تو یہ پھر یہاں پہ آکے اس LED کو پوزیٹیو مل جاتی ہے تو وہ جو گرونڈ ہے گرونڈ ہے کہ یہاں پہ اس کو اس LED کو ملے گی ٹھیک ہے یعنی کہ پوزیٹیو یہاں پہ ایک ہی آ رہی ہے پوزیٹیو توٹ یہاں سے فرسٹ ویلی کو ملے گی اس کے علاوہ یہ ٹویل نمبر پہ یہاں پہ پازیٹیو اس کو ملے گی اس کو ملنے کے بعد پھر پازیٹیو یہاں پہ اس کو پازیٹیو مل جائے گی تو نیگٹیو سب کو الگ الگ سے ملے گی پھر یہ LED جو ہاں آن ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو اس طرح نہیں کریں گے ہم کریں گے کیا ان ساری کی ساری کو سیریس موڈ میں کر دیں گے تو ہم کریں گے کیا اس کو سیریس موڈ میں کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ کامن میں یہاں پہ اس LED کے آوٹ پوٹ جو وولٹ ہیں جو بیک لائٹ کو ملتے ہیں 120 کے لگ بگ ہیں ٹھیک ہے 124 121 کے لگ بگ ہیں ٹھیک ہے 120 وولٹ مل رہے ہیں تو اگر ہم ان کو اسی طرح وولٹ یہاں پہ 120 دے دیں گے تو یہ بیک لائٹ خراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں ان کو سیریس موڈ میں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مثلا سیریس موڈ میں کیا کرنا پڑے گا یہاں سے ہم اس کو پازیٹیو جو ہے وہ کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ پازیٹیو یہاں سے بھی کٹ کر دیں گے اس کے علاوہ یہاں سے بھی پازیٹیو کو کٹ کریں گے اس کے علاوہ یہ جہاں پہ بھی لائن ہے یہاں سے پازیٹیو کو کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پازیٹیو کو کٹ کرنے کے بعد ہم کریں گے کیا ہم اس کی یہ LED یہ جو LED لگی ہے اس کی گرونڈ لے کر اس کی گرونڈ سے یہ پازیٹیو کے ساتھ ٹچ کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ پیچے سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے آگے والی اس کو رہنے دیں گے یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیں گے یہاں سے آپس پہلے کٹ کریں گے پھر یہاں سے اس کو اس طرح اس طرح جہاں پر بھی لائن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں سے کٹ کریں گے کٹ کرنے کے بعد اس LED کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیں گے تو یہ ہمارا سیریس موڈ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمیں کرنا کیا ہو پڑے گا یہاں پر ہمیں فرسٹ والی پر یہاں پر پازیٹیو دیں گے اور انڈ والی پر یہاں پر نیگٹیو دیں گے اس کے علاوہ ہم اس کی نیگٹیو جو ہیں وہ بھی کٹ کرنے پڑیں گے ساری کے ساری پانچ نیگٹیو ہیں بیک سائیڈ میں تو وہ پانچوں کی پانچوں ہمیں نیگٹیو بھی ہم سے کٹ کرنے پڑیں گے جب تک ہم کٹ نہیں کریں گے تو ہمارے سیریس یہ LED سیریس موڈ میں نہیں ہوگی تو چلو میں ابھی کرتا ہوں کر کے پھر دوبارہ سے میں آپ کو دکھا اس کو ایڈ کیا ہے تو جی فرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کٹ کیا اس کو یہاں سے اس کو کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد یہ آپس میں اس کو ٹچ کیا تھوڑا سے یہ مسئلہ ہو گیا تو میرے سے اس کی جو گرونڈ ہے وہ بھی کٹ ہو چکی تھی ساری کی ساری اس لیے میں نے دوبارہ سے اس کو یہاں پر کٹ کیا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے اس کو کٹ کیا کٹ کرنے کے بعد میں نے اس نیگٹیو کو اس کے ساتھ ٹچ کر دیا اس کے علاوہ یہاں سے بھی میں نے کیا اس کے ساتھ ٹچ کر دیا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میرے سے یہ گرونڈ کا ٹوک اس لئے میں گرونڈ یہاں سے لئی گرونڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گرونڈ لے کے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا جب ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے تو اب ہم اس کو یہاں پہ پازیٹیو دے دیں گے ایک پازیٹیو دیں گے اور دوسری نیگٹیو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم چاہیں تو اس کارنر پہ اس سرے پہ میوہ ہم نیگٹیو ایڈ کر دیں گے یہاں پہ نیگٹیو لگائیں گے اور یہاں پہ پوزیٹیو لگائیں گے تو ون ٹوئنٹی پہ یہ ایلی ڈی آن ہو جائیں گے جب ون ٹوئنٹی پہ ایلی ڈی آن ہو جائیں گے تو ہماری جو مسئلہ جو اب بیک لائٹ کا وہ حل ہو جائے گا تو چلو میں اس کو ایڈ کرتا ہوں ایڈ کر کے پھر دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح اس کو ایڈ کیا تو جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ یہ لگا دی ہیں پوزیٹیو میں نے یہاں پہ دیا اور نیگٹیو یہاں سے یہ کے بڑا رہی آپ کے سامنے یہ نیگٹیو دی دی دیا تو یہ میں نے یہاں سے کٹ کیا اور کچھ ایلی ڈی جو ہمیں اس طرف میں نے ایڈ کر دیا کیونکہ لنٹ بھی یہ بڑی لنٹ تھی اس لئے میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا اگر یہاں سے کٹ کرتے تو والٹیج زیادہ تھے تو یہ ایلی ڈی جلدی حراب ہو جانی تھی اس لئے میں نے یہاں پہ یہ چار تین ایلی ڈی چھوڑ دی ہیں اگر ساری کی ساری یہاں پہ گرونڈ ہم ایڈ کرتے ہیں تو لائٹ بلنگ کرتی ہیں والٹیج کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایلی ڈی آنے ہوتی تو چلو ہم اس کے اوپر پینل کو فٹ کرتے ہیں پینل کو ایڈ کر کے پھر چیک کرتے ہیں تو جی فرنڈز میں یہ میں نے لگا دی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کے اوپر ابھی میں نے میرر ایڈ کیا ٹھیک ہے ابھی پینل اس کے اوپر جب ہمیں ایڈ کریں گے تو یہ ہمیں میرر جو نیچے سے روشنی دے گا تو پھر ہماری بیک لائٹ ہے جو تمہارا پکچر ہے وہ وہاں ہوگی ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں تو جی فرنڈز میں نے بیک لائٹ کو جو لگا دی ہیں ایڈ کر دی ہیں لیکن ابھی اس کا پینل کا بھی فالڈ ہے ٹھیک ہے وہ علاق سے فالڈ ہے لیکن جو بیک لائٹ کا فالڈ تھا وہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی اس کے پینل کا بھی فالڈ ہے ٹھیک ہے مرحل جو بیک لائٹ کا فالڈ تھا وہ تو خل ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ایک علاق سے فالڈ ہے ابھی اس کو بھی دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے